قیمت ڈیسائیڈ کرنے والے یہ بن گئے یعنی کمپیٹیٹیو پرائیس آرڈیمنس نہیں رہا شودری پرویز علاقے کے اپنے شوگر کے انٹرسٹ تھے بعد مشترک ہوئے تو وہاں پر زکاہ آشرف جنگ یہ تری برادران ہے یہ سب پھر ایک ہو گئے ایک اہم ترین مسئلہ یعنی چینی جو ہے وہ 85-86 سے بڑھ کر اتنا بڑا جنگ کے 220 تک چلی گئی 220 تک بھی جائے گی اور 300 پر بھی جائے گی اور یہ بڑھتی چلی جائے گی عوام کو مہنگائ کا تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کی وجوہات نظر نہیں آ رہی وجوہات کے اندر یہی وہ لوگ ہیں جن کے میں مسلسل نام لیتا ہوں اور کئی خاندان جو اس ٹائم پر جنہوں نے آپ کی ایک مافیہ کے طور پر کام کیا اور اس کے بعد جو کارٹن بیلٹ یعنی کارٹن کی بیلز کو ہٹا کر گنے کی پیداوار کی اور اپنی صلاحیتیں بڑھائیں اپنی کپیسٹریز بڑھائیں اور یہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے تمام تر معاملات اس طرح کیے کہ جہاں جہاں کارٹن کاش کاشت ہوتی تھی ان کو ہٹا کر کپاس کاشت کرنے کے بجائے انہوں نے گنہ کاشت کر لیا اور یہ معاملہ یہاں تک بنا کہ جہاں پر آپ کی چودہ ملین گانٹھیں جو بنا کرتی تھی یعنی آپ کی کپاس کی وہ کم ہو کر تقریباً اسی لاکھ گانٹھیں رہ گئی اب اس کے ایک وجہ جو ہے وہ مونسون بتائی جاتی ہے لیکن اس سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ان کی بیمانی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں کیونکہ شگر میلوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ نئی شگر میلز لگانے کے بجائے شگر میلوں کی کپیسٹی بڑھائی جا رہی یعنی یہ شگر میلز والے جو ہیں وہ ڈیٹ نہیں پونے دو سیانے ہو گئے اس کے علاوہ دوہزار سولہ میں سینٹر پنجاب سے شگر میلز کو جنوبی پنجاب میں کارٹن بیل میں ری لوکیٹ کیا گیا اور جو شریف برادران اور جہنگی ترین اور زکا آشرف گروپ یہ میں نے بہت سارے نام دیئے لیکن خاص طور پر ان میں جو بہت بڑی لڑائی جو چھ سال تک رہی ان تین کے درمیان تھی یعنی شریف برادران جہنگی ترین اور زکا آشرف اور یاد رکھیے گا کہ جب یہ لوگ ادھر گئے تھے تو جہنگی ترین اور زکا آشرف وغیرہ یہ بہت ناراض ہوئے لیکن آپس میں کیسے رہل مل گئے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب یہ ان کے درمیان تھے ساتھ تک قانونی جنگ لگی رہی اور جہنگی ترین وغیرہ شریف برادران کی شگر میلز کی ری لوکیشن کے خلاف کورٹس میں بھی جا رہے تھے لیکن کپتان کی حکومت جانے اور پی ٹی جائے کہ ٹکڑے ہونے کے بعد تمام شگر مالکان ایک پیچ پر آگئے یعنی آپس میں ایک ہو گئے سب مل کر قیمتیں طے کرتے تھے یعنی جس کو میں کارٹل کہتا ہوں اور جب منوپلائزیشن کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہوتا ہے اور انفرمیشن ایس سمیٹری یعنی انفرمیشن جن کے پاس ہوتی ہے وہاں سے فلو کرتے کرتے قیمت دیسائیڈ کرنے والے یہ بن گئے یعنی کمپیٹیٹیو پرائیس آرڈیننس نہیں رہا اور اسی طرح سرمایہ د مل کر ایکسپورٹ بھی خود کرتے ہیں یعنی لائسنس بھی نہیں کو ملتا رہا اور سارے معاملات اسی طرح چلتے رہے کبھی کہا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ آٹھ ملین کے قریب جو ہے آٹھ ملین ٹن کے قریب جو ہے وہ چینی دستیاب ہے اور ایک ملین ٹن ابھی ہمارے پاس بچتی ہے یہ ان کا کہنے اس سے بھی زیادہ بچتی ہے اور ہمارے پاس پاکستان کے اندر چینی کی کوئی کمی موجود نہیں ہے اس کے علاوہ جو یہ لوگ آپ کو دکھاتے ہیں وہ شگر کی کمی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد جب ایکسپورٹ دکھانی ہوتی ہے اور تو آپ کو زیادتی دکھا دیتے ہیں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شگر دستیاب نہیں تو یہ اتنا بڑا جو آپ کا معاملہ چل رہا ہے یہ ایسے چل رہا ہے تو میں اگن دوبارہ آتا ہوں چھ سال کی لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا تو پھر جب امپورٹ بھی یہی کر رہے تھے تو چودری پرویس علائی کے اپنے شگر کے انٹرسٹ تھے اچھا چودری پرویس علائی صاحب جب آتے تھے وہ لگتا تھا کہ انہوں نے مسئلہ حل کر نے ان کے بھی اسی طرح کے سٹیٹس تھے تو شگر کے انٹرسٹ جب ہوئے تو جنوبی پنجاب میں نئی شگر مل لگانے کی اجازت دے دی جو پچھلی تھی اس کو ختم کر دیا کہ تاکہ کوئی کیس آگے بڑے ہی نہ اور نئی جو ہے وہ شگر ملز کی اجازت دے دی شریف برادران کے وکیلوں نے بھی کیس بدل دیا اور پھر حکومت بدل گئی پنجاب حکومت نے کیس واپس لے لیا اب نکوی صاحب کے دور میں شریف برادران کی نئی شگر ملے ہیں جن کی امارتیں پہلے ہ تیار تھی وہ چلا دی گئی یہ ہے سارا کا سارا کھیل یہ ہے سارا کا سارا دھنڈا اور کس طریقے سے جہاں پر کارٹن بیلز تھی اور جب ان کے مشترکہ معاملات ہوئے مفاد مشترک ہوئے تو وہاں پر زکاہ شرف جنگی تریف برادران ہیں یہ سب پھر ایک ہو گئے اور اس وقت جتنے بھی شگر مل کے ساتھ اور مالکان ہیں اور جس سے گنے کی فصلیں اور جتنے ان کی شگر ملز ہیں ان ساروں کے مفادات ایک ہونے کی وجہ سے کارٹل بھی یہی ہیں اس کی قیمتیں تیہ کرنے والی بھی یہ ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ عوام ایک طرف اور یہ ایک طرف ان سب کے سب رلے ملے ہوئے ہیں اور ان کو عوام کا لینا دینا نہیں ہے ان میں سے میں آپ کو لاس جملہ یہ بتا دوں کہ کئی لوگوں نے مل کر یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ ہم یہ جو قیمت ہیں یہ بہت زیادہ حد تک لے گئے ہیں اتنی زیادہ تو ہمیں نہیں لے جانی چاہیے کل کو ہمیں ہی نقصان ہو سکتا ہے یہ تو لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا بہرحال اسی طریقے سے لائسنس بکتے ہیں اسی طریقے سے یہی ایکسپورٹ کرتے ہیں یہی بیچتے ہیں یہی سخیرہ اندوزی کرتے ہیں انہی کی مفاد ایک ہے اور عوام جائے بھاڑ میں